اسلام علیکم جی امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے رمضان الحمدللللہ بہت اچھا جا رہا ہوگا میرا رمضان بھی بہت اچھا جا رہا ہے الحمدلللہ لیکن بہت جلدی جا رہا ہے آج ہو چکا ہے ساتھوں روزہ قطر میں اور میرا چونکہ ابھی تک جو سہورن افتار ہے موسیٰ میرا باہر ہو رہا تھا تو لکی 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 لی فائنلی آئی گوٹا چانس ٹو ہای افتار اٹھوم تو میں آج افتار بنانے جا رہا ہوں تو سوچا آپ سب کے ساتھ ایک چھوٹا سا بلوگ بنا لیا جائے افتار بھی بنا لیا جائے اور آپ کو دکھایا جائے کہ ہمارے افتار میں کیا کیا ہوتا ہے اور ٹیبل کیسے سیٹ کرتی ہوں سارا کچھوں پی ایک چھوٹی سی نورمل سی روٹین ہوتی ہے افتار سے ریلیٹڈ اور میرے ساتھ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ پلیز میرا چینل اپنے فرنڈز اور فاملی کے ساتھ شیئر کریں اور سبسکرائب کروائیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اس کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی پیاری سی بات شیئر کرنا چاہوں گی جو کہ مجھے کافی ٹائم سرائلائز ہے لیکن میں نے سوچا کہ چلیں آج آپ سب کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں قطر میں یا کہیں پہ بھی آپ میڈلیسٹ میں ہیں آپ کو پتا ہے یہاں پہ ہمارے ہاں پیجنز بہت زیادہ ہوتے ہیں بے زبان پرندے ہیں کوشش کریں کہ صبح اٹھتے ہی اور ایک دفعہ رات کے ٹائم آپ اگر تھنڈا پانی کسی بھی چھوٹے سے باول میں باہر اپنے بالکونی میں ٹہریس میں رکھ دیتے ہیں اور جو بھی آپ کے پاس بچیوی روٹی ہے یا بریڈ ہے کچھ بھی ہے خوبص ہیں ان کو پانی میں بھگو کہ اگر آپ وہ بھی ان کو ڈال دیتے ہیں تو بہت بڑا یہ عجر ہے اور اور آئی ہوپ کہ ہم سب مل کر یہ کر سکتے ہیں تو میرا یہ نارمل سا سیمپل سا ٹیبل میں نے سیٹ کیا ہے کوئی بہت زیادہ لگچری نہیں ہے بس پلیٹس ہیں سپونز ابھی میں نے لگانی ہے گلاس ہیں خجورے ہیں اور بس اور اس کے ساتھ اب ہم دیکھیں گے ہم کیا کیا بناتے ہیں اور اس ٹیبل کے اوپر کیا کیا آتا ہے سب سے پہلے بھلوں سے سٹارٹ کرتے ہیں دال میں نے جو ماش کی دال ہے وہ میں نے رات سے بھی گھوئی تھی اور اس کے ساتھ میں نے چوپر میں گرین گرین چلیز لے لی ہیں تھوڑا سورپ لوں گی اور تھوڑا میں اس کے ساتھ بگنگ پورڈل لوں گی اور سب سے پہلے ہم بنائیں گے بھلے کا پیسٹ اور اس کے بعد ہم کریں گے باقی کام بھلے بہت چھوٹے بھی نہیں اور بہت بڑے بھی نہیں اتنے کہ آپ کی ڈش میں بھی ایزی لی وہ سرو ہو جائیں اور اور اچھے بھی لگیں اور ہمارے بھلے ہو چکے ہیں ریڈی اور اب ہم تیار کریں گے اس کا یوگرٹ یوگرٹ بنانے کے لیے آپ نے اس میں تھوڑا سا چاٹ مسالہ نمک اور اگر آپ کے پاس وہ مہنگو کٹائی پورڈر ہے میرے پاس تو نہیں ہے میں نے ڈالتی لیکن بہت سارے لوگ ڈالتے ہیں اور اس کے علاوہ جب آپ دہی بنائیں گے تو اس میں آپ نے تھوڑا سا لانگ لائف دودھ ڈال دینا ہے لانگ لائف دودھ سے کیا ہوگا کہ اس کا یوگرٹ کے ٹیکچٹر بہت اچھا ہو جائے گا تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے وہ کریمی سا ملائی والا ٹیکچٹر تو اب میں آپ کو بنا کر دکھاؤں گی اور کھا کے بھی دکھاؤں گی افتارے کے بعد اب ہم بنائیں گے فروٹ چارٹ کریم چارٹ ہم آلمسٹ ٹیلی کھاتے ہیں لیکن آج میرا دل کر رہا تھا کہ آج ہم بناتے ہیں فروٹ چارٹ جو کہ ہماری ریگولر دیل سی پاکستانی فروٹ چارٹ ہے وہ بناتیوں کیکلی کیونکہ ٹائم ہوا جاتا ہے ابھی 4.43 ٹائم بہت کام ہے جس ایک گھنٹہ ہے اور ایک گھنٹے میں مجھے بہت سارے کام کرنے ہیں پروٹ چارٹ ہوگی اب باری ہے پکولوں کی پکولی جو ہیں مجھے پالت کے پاسند ہیں میں چھاںگی پالت کے پاسند ہیں اور اس کا سب بینگن کی تو آج بنائیں گے بینگن کے بھی اور پالت کے بھی اور اس کے سااب چیچے چولے پی ڈیویں کی گوشت کے کباب ہو رہے ہیں جس کے میں آپ کو ڈیوٹ سینٹ ویٹ بنا کے دکھاؤں گی اور بھر میں آپ رہا گا بنایا رہا تھائیا آپ کریں گے ہم بنایں گے مجھے چھوٹے پرسن نہیں ملے اس کے لئے چھوٹے پرسن بہت اچھا رہتے ہیں کیونکہ وہ کباب بہت چھوٹے سائز کے ہیں مجھے یہی والے ملے ہیں اور ہم انہی کو یوز کریں گے اور فرسٹ میں میں نا رہی ہوں دیکھتے ہیں کیسے بنتے ہیں فیملی سے پوچھیں گے کیونکہ میں تو کھاتی نہیں ہوں تو باتیوں سے پوچھیں گے کیسے بنے ہیں اور پھر آپ کو بتاؤں گی کہ آپ بھی بنائیں ایتنا ڈیفیکلٹ نہیں ہے اس کو بس میں کٹ لگاؤں گی اس کے اندر میں مائونیز ڈالوں گی کباب ڈالوں گی اور لیٹس ڈالوں گی اور یہ ڈان ہو گیا کیونکہ بہت زیادہ سپائز کرنے سے وہ ٹیسٹ نہیں رہتا ہے جب میں ان کو فرائی کرنے لگی تھی بہت بڑے سائز کیتے ہیں لیکن یہ بس اتنے سے رہ گئے ہیں اس کو میں اس کے اندر کھل کروں گی دو کباب اور لیٹس ڈالوں گی مائونیز ڈال دیا ہے اور آپ کا سینوش راڈی بینگنوالے پکوڑے میرے ہزبنڈ کی فیوریڈ ہیں اور میرے دیوڑ کے بھی تو بینگنوالے پکوڑے تھوڑے سے بنا لیتے ہیں کیونکہ ان کی فرمائش تھی ادر ویڈالوں گی بہت زیادہ ہو گیا ہے اتنا کھایا نہیں جاتا ہے تو میری ہمیشہ کوشش ہی ہی ہوتی ہے کہ اتنا ہی بنایا جائے جتنا کہ آپ ازیلی کھا سکیں بیسٹ نہ ہو لیچے جی ہمارا افتار ٹیبل ہو چکا ہے ریڈی جے اوکے میں نے بہت جلدی جلدی میں بنائی ہیں ساری چیزیں کیونکہ ٹائم بہت شورٹ تھا لیکن الحمدللہ بیسکلی ہمارا یہی جو کھانا پینا ہے افتار کے ٹائم یہی ہوتا ہے کچھ فاملیز میں کیا ہوتا ہے کہ افتار کے ٹائم وہ ڈینر کر لیتے ہیں اور افتار کا اتنا زیادہ نہیں کرتے ہیں اور کچھ میں یہ ہوتا ہے جیسا کہ ہم لوگ ہم لوگ افتار کا کرتے ہیں ڈینر کا نہیں کرتے ہیں اوکے لی تو آج کا ہمارا بلوگ ختم ہوتا ہے یہی پہ تھانکی سو مچ فور ووچنگ اور پلیز اسی طرح مجھے سپورٹ کرتے رہیے اور اپنے فرنز اور فاملیز ساتھ پہ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پرس کر دیں thank you so much i hope کہ آپ کو میرا افتار ٹیبل اور میری نوٹین اچھے لگی ہوگی کسی دن شیئر کریں گے گھر سے ریلیٹڈ بھی till then take care اللہ حافظ صبح میں چلی گی رساسی کا کرنے کے لئے سیٹی سنٹر پھر پتا چلا وہ ابھی تک کھلے ہی نہیں موسیقی